موسیقی اصلا ناظرین کرام مسائل تو بہت سارے ہیں بہت سی چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے بہت سارے مقدمات ہیں بہت سارے کیس ہیں کل بھی چیف جسس صاحب نے شاپیں مارے تھے چھاپوں سے نتیجہ کے طور پر پھر وہی شید نکل آیا زتون بھی شامل ہو گیا مقدس چیزیں اور بہت ساری باتیں ہوئیں اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی گفتگو کریں گے اگر موقع ملا لیکن ایک دو باتیں اور بھی مسلمانکہ کا کیس تھا اسے بھی آج پیش ہونا تھا اس میں بھی کئی پہلوی ایسے نکلتے ہیں جن پر گفتگو کرنا جو ہے وہ بہت نازک بھی ہے لیکن بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ دو اقریبوں کا مسئلہ ہے یہ جہانگیری اور جہانبہانی کا مسئلہ بھی ہے یعنی گوننس کا مسئلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ولایت ہی اقلیم کا مسئلہ بھی ہے اسے ایک روحانیت کے ساتھ جھوڑ کر اس کے الگ ایک مفہوم پیدا کر دیا گیا ہے لیکن اس کا ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے وہ پرکلو خالص سیاسی ہے کون کس کو بدنام کرنا چاہتا ہے یا کون کس کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے یہ مسائل بھی ہیں اس کے ساتھ لیکن ایک بہت ہی بنیادی ایشو ہے جو پورے خطے کی صورتحال کو بدل سکتی ہے برطانیہ کے امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی آمد کا یہاں بہت انتظار ہو رہا ہے ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی ایک فون کال پہ ہمارے ہاں ہنگامہ ہو گیا ہے ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کی کال وصول کیونکہ مبارک بات دینے کے لیے کیونکہ وزیر اعظم وہ کال اگر آئی تھی تو وزیر خارجہ کو وصول کرنی چاہیے تھی وہاں کے صدر کی یا نائب صدر کی کال آتی تو وزیر اعظم قبول کرتے لیکن اس کے ساتھ ہی جگڑا جل پڑا وہ بڑا عجیب تھا ڈپلومیٹک دنیا میں ایسا کم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے پاکستان سے کہ آپ دہشتگردی کے معاملات پر کچھ کریں اور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے کہا ایسی بات ہی نہیں ہوئی دہشتگردی کا نام نہیں لیا اور اس کا تذکرہ کوئی نہیں آیا انہوں نے کہا ہم اپنی بات پر سٹینڈ کرتے ہیں ہم نے جواب دیا نہیں جی ہم بھی اپنی بات پر سٹینڈ کرتے ہیں آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہا اب ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کے لیے ٹرانسکپٹ بھی ہوتا ہے ہر چیز ریکارڈ بھی ہوتی ہے پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ جب جکال آتی ہے تو اس کا ایک پروٹیکول ہوتا ہے وزارت خارجہ کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے سوال پیدا ہو گیا بیش شروع ہو گئی کہ کوئی آدمی تھا وزارت خارجہ کا پاکستان میں نصیدی کال ملا دی دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے اور انہوں نے کال ملانے کے بعد ملان خان کو دے دی عمران خان نے بات کر دی اب اس کے بعد ثبوت ہم دے ان سے مانگتے ہیں انہوں نے ٹرانسکپٹ جاری کر دیا جو ایک آخری عدد ہو سکتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہماری تین سو ڈالر کی تین سو ملین ڈالر کی تیس کروڑ ڈالر کی جو ایڈ تھی وہ بند کر دی ایڈ نہیں تھی وہ اس کو ایڈ کہا گیا یہاں دراصل وہ یہ ہمارے یہ ایک سپورٹ کلیجن سپورٹ فنڈ ہے یعنی کہ وہ ہماری وہ جو ہم نے خدمات انجام دی ہیں ٹیررزم خلاف جنگ میں اس کا جو معافضہ وہ ہر ملک کو ادا کرتے ہیں برطانیہ سبیل سب ملکوں کو بھی یہ فنڈ جو جاتا ہے ایک طریقہ کاروس کا تحر وہ روک رہی ہے یعنی جو خدمات ہم نے انجام نہیں تھی وہ خدمات کا جو معافضہ تھا وہ ہمیں ادا کرنے سے انکار کرتی ہے وہ پاکستان نہیں آرے ڈریک وہ ہندوستان جاتے ہوئے پاکستان رک رہے ہیں وہ جو کیا پیغام لائیں گے ہمارا کیا اٹیچوٹ ہونا چاہیے ہمیں ایک اس طریقے سے اس پر دیکھنا چاہیے کیسے بات کرنی چاہیے اس پر سب سے زیادہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے فاروق رسنا صاحب جی ہمارے ملک کے ممتاز مہارے امنانیات اور سیاسیات ہیں وہ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ان کے ساتھ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم کچھ لوگوں کو اس گرتبوں میں شامل کریں گے اور باقی سوالوں کو بھی جو آپ تلاش کرنے کے کوشش کریں گے دورہ ہو رہا ہے جی بڑا امپورٹن دے جا اس پریزنٹ حکومت کا ایک بڑا ٹس پہلا ہے ایران کے وزیر خارجہ آئے جاپان کے نائب وزیر خارجہ آئے اس کو ہم نے اہمیت دی لیکن ایران کے آئے تو سعودی ایران تعلقات کے بحث چل پڑی ببارک بات کے پیغام آتے ہیں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی ہم نے کہا ہم اپنے انٹرنیشنل منصوبوں کو جو امران نے کہہ دیا ہے کا جائزہ لیں گے یہ سی پیک کا منصوبہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے معاملات امریکہ سے جو اصل نرازگی ہے وہ نہ افغانستان ہے نہ کوئی اور ہے بلکہ سی پیک ہے کیا یہ جو سارے واقعات جس کا میں نے تذکرہ کیا ہونے کے بعد آپ توکو کرتے ہیں کہ ہم کچھ اپنی پالیسی کو کنٹرول کر سکیں گے کچھ گریور کر سکیں گے امریکہ کو کچھ الائن پر لا سکیں گے اگر نہیں لا سکیں گے تو کوئی آرٹرنیٹ پالیسی ہمارے لیے وائبل ہے بھی کہ نہیں ہے فیزبل ہے کہ نہیں ہے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھنا ہوگا مختلف زاویوں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں دنیا تبدیل ہوئی ہے بہت سی ایک جو تو حقائق تھے زمینی حقائق تھے وہ بھی تبدیل ہوئے اور دوسرا ایک سٹائل بھی تبدیل ہوا پہلے سٹائل پر بات کر لیتے ہیں صدر ٹرامپ ایک بہت ہی ہو سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں بگیٹڈ اور وائٹ سپرمیسٹ ایک ان کا نظریہ ہے جی 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 سفیر نسل کے سفیر نسل کے بلکل اگزیکٹلی جی اور ہم زور کے اوپر اپنی چیز منوائیں گے بائی لیٹرل طریقے سے باتیں کریں گے ملٹی لیٹرل یعنی پوری دنیا کو ہم ساتھ لے کے نہیں چلیں گے یہ ان کا روئیہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے جو ان کے ایلائز ہیں یعنی کینیڈا سے قریب امریکہ کے اور کون ملک ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے بولی کیا ٹوڈو کو جس طرح انہوں نے میکسیکن کو ریپ پیسٹ اور ڈاکو اور چوہ اور کیا کار ان کی ہم سایا ملک ہے جس طرح انہوں نے جرمنی میں فرانس کو یعنی انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں اور تو وہ ان کا ایک اگریشن کا روئیہ یہ بتاتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی ان کا وہی اگریشن کا روئیہ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پاکستان پہ دباؤ بڑھائیں گے اور صرف ٹرمپ نہیں ہے ان کی ٹیم بھی دیکھی ہے ان کی ٹیم بھی یہی خیالات ہیں بولٹن ہے بولٹن تو یہ کہتا رہا ہے پہلے سپر نیو کنزرورٹر تھا بلکل سپر جو کہتا ہے کہ اٹامک بوم بھی میں پھنگنا پڑے تو پھنگ تو یہ جو ایڈ اولی بوش کے زمانے میں بھی تھا ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر تو یہ اس ٹیم کے ساتھ تو پاکستان کے ساتھ ان کی جو ایک بات کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک کروڈ بھی ہے روڈ بھی ہے اور اگریشن اگریشن میں آپ کو یہیں سویل وڑائز صاحب ہمارے ساتھ شروع سے لینے میں موجود ہیں میں ان کو بھی داہل کر لیتا ہوں پھر بات آپ سے کے ساتھ یہیں سے شروع ہوگی سلام علیکم سویل صاحب یہ وڑائز صاحب سویل وڑائز صاحب ایک تو ہم ڈسکرس کر رہے ہیں یہی جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں دوسرا ہمیں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہ جو الیکشن اولے کر صدار تھی اس کے معاملے بھی بھی نقشہ نظر آتا ہے جو صاحب اس دکھائی دیتا ہے تیسرا یہ مانکہ کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سی پہلو ہیں کچھ کہتے ہیں کہ امران کو بدنام کیا جا رہا ہے کچھ کہتا ہے یہ فیملی کر رہی ہے کچھ کہ رہا ہے اس فیملی کو بدنام کیا وہ ساری باتیں ہٹ کر اس کے اثرات کی ہیں دیکھیں گورننس کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں سپرین کورڈ نے نوٹس لے لی ہے ٹھیکی ہے لیکن جو اس کے آج نتائی نکلتے دکھائی دے رہے ہیں مانکہ آیا ان کی بیٹی بھی آئی سبھی لوگ پیش ہوئے یعنی کہ آئی جی تک نے یہ کیا نظر آتا ہے کہ اس سے کوئی حالات ٹھیک ہوں گے یا کیا نظر آتا ہے آپ کو ہوتا ہو میں رہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ جو تاثر پرانا کے پشرا پی پی جو ہیں جو پشرا عمران ہے وہ شاید خاور فرید مانکہ اور اپنے پچھوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اس معاملے میں یہ بات غلط ہے بلکہ یہ اُلٹ ہے کیونکہ خاور صاحب یہ سمجھ دیتے کہ یہ سارا کچھ ہو کروارے ہیں یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں دونے باتیں کہی جاری ہیں دوسرا یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ بجرا صاحب آپ تک یہ بات بچانے کی اور ان کو ایک طرح سے کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو اس معاملے میں پسایا جائے کہ یہ فیملی کو انہوں نے سپورٹ کیا یا انہوں نے ان کے کہنے پر چینج ہوا تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی کوشش نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہرحال اپنے جو ان کا اگر رول ہے بھی تو رول صرف یہی ہے کہ اگر پولیس نے زیادتی کیا تو اس کا تدارک ہونا چاہیے لیکن ظاہر اس ساری میری جو فائنڈنگ ہے میں نے اس پر ظالم بھی لکھا ہے کہ پولیس نے کوئی غلطی کی نہیں دو الگ الگ واقعات ہیں ایک ہائی وے پیٹرولنگ تھی ایک دوسری پولیس تھی ان کا کوئی ایک انچارج ہی نہیں ایک ایس پی نہیں تو یہ غلط فہمی ہوئی مانیکہ فیملی کو پولیس رات کو ایک بجے گھار بندے کو روکتی ہے اگر خاتون جا رہی ہے تو لازمی روکے گی ان سرکہوں پر وہ سرکے اگر ظاہر ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہے سرکے وہ نہیں اور پولائٹ جتنے کھوتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے تو وہ ظاہر ہے پولائٹ سنی ہوں گے تو یہ بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بسرا بی بی پاک جو آگ ہے وہ نہ پہنچائی جائے ہاں اگر ان کا کوئی کل وہ بصور ہوا یا انہوں نے گورننس میں دخل دیا تو پھر ضرور ہمارا صاحب کا یہ کام ہے کہ ہم باچڈاگ ہیں تو پھر ہم ضرور کریں گے لیکن اس معاملے میں مجھے ان کا کوئی قصور لگتا نہیں ہے اچھا میں ایک بات آپ سے بڑی حساسی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آج بشرا بی بی کی بیٹی بھی کوٹ میں آئی ہے یعنی کہ مانکہ کی بیٹی نہیں ہے بشرا بی بی کی بیٹی بھی ہے یہ کچھ مانکہ صاحب اور نہیں کر گئے جس طرح ایک زمانے میں ایک مسئلے پر جمائمہ نے کیا تھا یہ کچھ اوہر کرنے کی بات نہیں ہے کہ پیغام کچھ دینا کہ میں تمہاری بیٹی کو بھی عدالت میں لے آئے ہوں اس معاشرے میں تو یہ بات بہت کوئی اچھی سمجھ نہیں جاتی جبکہ کوٹ نے ان کو طلب ہی نہیں کیا تھا ملاقا لہا کہ ان کا خیال ہو جو ہوگا کہ بھئی کوٹ میں پتہ نہیں کیا صورتحال پیچھ آئے تو وہ جس کا یہ جو بیٹی تیم بچے جو پانچ بچے ہیں چار بچوں کے تو اپنی والدہ سے بہت جائے بھی دنے یہ میری اطلاعات ہے اور یہ اپنے والد کے ساتھ ہے سب بیٹا بھی اور تین بیٹیاں بھی صرف ایک بیٹی جو ہے ان کی بول چال ہے اپنی والدہ کے ساتھ وہ والدہ کی سائل کے یہ جو ہے اس میں ان کا جانا جو ہے اپنے باپ کی سپورٹ میں ہیں وہ ہیں بھی باپ کے ساتھ اور شاید کو اگر اس طرح ستیال ہوگی تو وہ شاید یہ سکرپٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ تو اچھا ہوگا چیز سسٹر صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنیا وہ گجر صاحب جو تھے اس کے بارے میں تو انہوں نے پوچھا جمیل آسن جمیل گجر صاحب کہ آپ کا کیا تعلق ہے انہوں نے کہا میں گارڈین ہوں تو انہوں نے خوابر صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ زندہ ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی گارڈین کیوں ہو گیا بچے کو کیوں گارڈین گسپٹ کیا ہوا یہ بھی کچھ تھوڑی جو بات زیادہ نہیں ہو گئی میرے یہ خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب احسن اقبال جمیر صاحب تو آج پہ جانے کی کوشش میں تھے کہ وہ بشرا بی بی اور خاور فرید دونوں کے دوست ہیں یہ فیملی فرینڈز ہیں پرانے اور ادھر بھی تعلق ہے ادھر بھی تعلق ہے تو وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ بچے ہیں کامنیلٹی ہے تو پہ چیز بڑے نہ تو اسی میں شاید ان سے ان کا جو رول ہے وہ سامنے آیا اور کچھ زیادہ بڑا ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس خاور صاحب کی جو شکایت ہے وہ جا کے چیف منسٹر سے گوش گزار کی اور وہاں پہ پہ ٹرانسور کا فیصلہ ہو گیا یا اس کے بعد ہوا تو یہ اس وجہ سے وہ بھی مرد الزام ٹھہرے لیکن دراصل ان کا رول اتنا ہی ہے کہ وہ کامن فیملی فرینڈ ہیں خاور فرید صاحب کے اور گوش رب ایک سپلٹ فرنلی میں کامن فرینڈ جو ہوتا ہے مشکلات میں ہی پڑتا ہے وہی صورت میں لکھتا ہے ہاں ہوں کی بیوی اور وہ کامن فرینڈ ہیں ٹھیک بات اچھا یہ جو دوسری بیٹ میں آپ سے پوچھتا رہا ہوں اسی مرحلے پر یہ جو ہمارا کا صدارتی لیکشن ہے یہ کیا تماشا کیا ہے ہمارا میں تماشا ہی کہہ رہا ہوں تماشا اس لیے ہے کہ انعام پر شڑائی ہے پارٹی ہر پارٹی اپنا ذات کی مفاد یا پارٹی مفاد دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ ان کی صباعی حکومت ہے ان کے خلافوں خدمات ہیں وہ اگر سوکر چلے جاتے ہیں نون کے ساتھ تو صحیح ان پر دباہ بات جائے ہیں ان کو یہ خطرہ ہوگا اور اسی طرح نون جو ہے وہ سمجھ لی ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کا صدر بناتے ہیں تو اس میں کل کو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا ہمیں فائدہ دیں اپنی اناوں کی لڑائی ہے بہت شکریہ بہت سویل وائش صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت وقت دیا ہمیں بہت شکریہ آپ کا اچھا جی یہ تو باتیں مانکہ والی میں نے کر لی ان سے دوسری بات بھی کر لی یہ نپٹالی کوئی اور آئے گا تو اس سے باقی دوسری باتیں کریں گے اب ہم جو بات کر رہے ہیں جو میں اس کو بنیادی سمجھ رہا ہوں کیا خطے کی پوری صورت بدل رہی ہے لیکن ہمارے امریکہ سے تعلقات بیس کرتے تھے ہمارے سکروٹی پرابلم کے سیٹو سینٹو میں جب ہم گئے اسی سے ہوا زفراللہ خان سائن کر رہے تھے منیلا میں پیکٹ کو اور شہر کیابنٹ کو بھی نہیں پتا چلا تھا اور اس سے پہلے حضرت علیہ اکتالی خان امریکہ گئے تھے اور ہمارا پورا بیس کرتا ہے ان کے اب کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم افورٹ کر لیں کہ امریکہ سے سٹریٹیجک تعلقات جو ہیں اپنے اگر ہٹ بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا نہیں میرا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو سٹریٹیجک تعلقات بنانے ہیں اور الائنسز کا سسٹم یہ پہلے تین چار سال پہلے سے ہی ہو چکا ہے وہ اس لیے کہ امریکہ نے ہندوستان کو چن لیا ہے اپنا سٹریٹیجک پارٹنر ٹھیک ہے وہ ساتھ وہ نیوکلئر انہیں معایدے کی اور معایدوں کو علاوہ اور بھی بہت وہ قربت ہیں ان میں اور پاکستان نے اپنا سٹریٹیجک پارٹنر چن لیا ہے چین کو کہے بغیر کہے بغیر مطلب ہے سی پیک ہے اس کے بعد وہ ہر طرح سے ہماری ساری جہاز سازی ہے ٹینک سازی ہے بلکل اور گوادر کا ان کو دینا وہاں پہ سہولتیں ساری دینی بلکہ ان کے حوالے کر دینا سارا تو یہ مطلب ہے سٹریٹیجکلی ہم اس کے بعد پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور افغانستان میں کبھی ہم سوچ سکتے تھے کچھ مہینے پہلے بھی کہ روس ایک سالسی کا کردار ادا کرے گا اس افغانستان میں جس کے خلاب یہ ساری لڑائی ہوتی رہی یہ مجاہدین اور پاکستان بھی اس نے سارا بنا تو بلکل اب یہاں پہ آپ نے یہ بات کی اس میں دیکھیں امریکہ کی فرسٹیشن اور امریکہ کی جھجرات بھی شامل ہے سترہ سال سے وہ افغانستان میں لڑے ہیں سب سے لمبی لڑائی ویڈنام کے بعد بھی انہوں نے افغانستان میں ہی لڑی جس میں ان کو شکست ہو رہی ہے ہمیں کمپورشیا بنانے جا رہا ہے ہا کمپورشیا نہیں وہ شکست ہو رہی ہے ان کو طالبان جو ہیں وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں مختلف علاقوں پہ ان کا ہر روز وہ اپنی مرضی کے ساتھ وہاں پہ کاروائی بھی کرتے ہیں اور امریکہ کو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کہ کیسے نکلیں اب صدر شرام کی ہم نے جو پہلے بات کی ان کا سٹائل اس قسم کا ہے دیکھیں انہوں نے جو ایران کے ساتھ جھگڑا لیا میں تو جھگڑا لیا ایک اوبامہ نے معایدہ کیا جہوری انہوں نے اس کو توڑ کے پرے پھینکا اور نہ صرف پھیکا بلکہ یہ کہا کہ ہم ان کی حکومت کو بھی الٹ دیں گے ایران کی ایران کا بھی اخوانستان میں بہت اثر ہے پاکستان کے ساتھ انہوں نے جس طرح کی کشیدگی پیدا کی ہوئی ہے جس کا بھی کوئی جواز نظر نہیں آتا ہے پاکستان کے بغیر بھی اخوانستان میں وہ اپنی فوجیں نہیں نکال سکیں گے اور وہاں پہ یہ پھنسے رہیں گے دو تیسرا انہوں نے جو ترکی ہے اس کو بھی نراز کر لی ہے اس کے بھی منسٹروں کے پر سینکشنز لگا دی انہوں نے ان کے منسٹر کے پر سینکشنز لگا دی ہے اور روس جو ہے وہ ایک بڑی اچھی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ امریکہ کو ریپلیس کرنے کے لیے اور اس سے پہلے وہ ریپلیس کر چکا ہے شام میں شام میں اگر آپ دیکھیں وہاں کے جو حالات ہیں درست ہے وہاں پہ روس کا ایران کا اور ترکی کا بھی بلکہ ایک زمانے میں شام اور آرانگ جو تو روسی حلقہ اثر میں تھے جب وہ جب فال آف برلن وار گری جسے کہتے ہیں اس کے بعد حالات کچھ بدلے لیکن لگتا ہے روس دوبارہ اس کو ریئے دوبارہ روس نے خود نہیں آنا تھا روس اس لیے آیا کہ امریکہ کنسیٹ کر رہا ہے امریکہ اپنی غلط پالسیس کی وجہ سے وہ جب پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ اس کی جگہ روس نے لے لی بلکہ لے لی اب جو شام میں بھی امن کی بات چیز ہاری ہو رہی ہے وہ روس کے ہی ذریعے ہو رہی ہے اور کبھی یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کچھ مہینے پہلے کہ ترکی اور ایران کے بھی جو معاملات ہیں یا ان کے جو انٹریسٹ ہیں شام میں وہ ایک ہو جائیں گے جو وہ ایک ہو گئے ہیں پہلے تو وہ مختلف دھڑوں کے ساتھ تھے تو اس لیے امریکہ نے وہاں سے کنسیٹ کیا پاکستان اس سیچویشن میں آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے نئے الائنس پارٹنرز دھوننے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات بھی زیادہ بڑھانے ہیں ایک آپ کو نیچرل الائنس پارٹنر ایران ملتا ہے ایران کی آپ نے بات کی کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس پورے الائنس سسٹم کو دیکھیں اس میں ٹرامپ کا امریکہ اس میں مودی کا ہندوستان اس میں سعودی عرب اس میں یو اے ای یہ ایک طرف ہے اب گویا سعودی عرب اور یو اے ای دوسری سائٹ پہ ہوں گے دوسری سائٹ پہ یو اے ای دیکھئے حیرت ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے پہ کوئی نقشے پہ نظر بھی نہیں آتا ہر جگہ وہ دخل دے رہے ہیں یمن میں وہ دخل دے رہے ہیں شام میں وہ دخل دے رہے ہیں بلکہ ریڈ سی کے جو پورٹ ہیں ایرتھیا وغیرہ وہاں پہ بھی وہ دخل دے رہے ہیں ہر جگہ یعنی میرے اپنا خیال ہے کہ وہ اپنی جو ان کی جو اتنی حیثیت نہیں ہے ملٹری جس سے وہ بڑھ کر کر رہے ہیں ان کو خطرات بھی ہو سکتے ہیں آگے چل کے لیکن وہ بہت ایکٹیف قطر کے قطر کے اوپر جتنا انہوں نے کیا حالانکہ جی سی سی کا پارٹنر تھا گلف کے اندر جس طرح اس کو بلوکٹ کیا جس طرح اس کے ساتھ جس شدت کے ساتھ مخاطبت کی بلینز اف بلینز اف ڈالرز انہوں نے مصر میں لگائے یو اے ای نے بھی سعودی ارابیہ نے بھی ایک منتخب حکومت کو الٹنے کے لیے اور اس کو کرنے کے لیے تو اس لیے یہ وہاں پہ جو بیلنس ہے وہ بلکل جیسے آپ نے کہا لیکن دیکھیں اس میں بات پھر یہ ہے کہ ہم نے کوئی لڑائی تو نہیں لینی ہم نے اس طرح چلنا ہے کہ ایک بیلنس کر کے بہتا ڈیلیگیٹ بیلنس ہوگا بہت نازک بیلنس ہوگا لیکن دیفنیٹلی پاکستان کے جو سٹیٹیجک معاملات ہیں اور پاکستان کی جو فلا بیبود کے لیے ہیں وہ اب آپ کو نئے پارٹنرز کے ساتھ ہی چلنا ہوگا یہ ہم نے تو نہیں کیا یہ تو ان کی اس طرح کا بن گیا ہے جس طرح ٹرمپ کو انہوں نے سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا اور وہ بڑے فخر سے اور ہر جو کے وہ میڈیا پہ بھی ہر جو کے کہتا ہے کہ ہم نے بلینز ان بلینز او ڈالرز کے ان کو اتھیار بیچنے ہیں جس کو ایرانی کہتے ہیں وہ ملک کر رہے ہیں سندار آستر فحمد علی صاحب ہمارے وزیر خارجہ رہے ہیں وہ اس پر لائن میں ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا ان کا بھی انپٹ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم پاکستان ایز انیشن کیا سوچ رہے ہیں سلام علیکم سندار صاحب جی وریکم سلام سندار صاحب وہ بیعت وہی ہے اور بلین کی وزیر خارجہ آ رہا ہے اور ہم پہلے ایک تماشا لگا چکے ہیں کہ ہم شاید ان کی کال کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ صاحب یہ کال اس میں یہ کہا گیا وہ کہتے ہیں یہ کہا گیا ہم کہتے ہیں یوں نہیں کہا گیا اور ایک جگرہ جو پیدا ہو گیا ہے اور انہوں نے ہماری ایڈ بھی بند کی ہے تو اس پوری صورتیار میں کیا دیکھتے ہیں کوئی رستہ نظر آتا ہے ہمیں آگے امریکہ رہے گا ہمارے ساتھ یہاں ہم بنانے کی کوشش کریں گے چین کا سی پیک کے بارے میں بھی کچھ ہم ڈاون 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 دکھائی دی کیا کیا نظر آتا ہے کیا کرنا چاہیے جی دیکھیں اس وقت امریکہ کے ساتھ تو وہاں سے کوئی ایسی خوشکبری نہیں آرہی پاکستان کے لیے کیونکہ وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور وہ آنے سے پہلے یہ جگہ بند ہوا یہ ہمارا پیشہ جو ہم نے خرچ کر چکے ہیں ٹھیک بات ہے پیشہ ہمارا یہ پہلے ہی ہم خرچ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں عمومن ہی ہوتا ہے جب اس کے دورے ہوتے ہیں اس سے پہلے کوئی ایک اچھا جہسٹر کیا جاتا ہے اب یہاں تو جہسٹر ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی محول ایک خراب کر دیا ہے اور اب وہ آ کے یہاں جو جو کچھ کہیں گے مجھے خدا سندازہ ہے اور وہ افغانستان کی بات کریں گے انڈوری جو دین ادارے ہیں مذہبی ادارے ہیں ان کے بارے میں بات کریں یو انڈیسٹ کے بارے ہیں تو ان وہ ڈیسٹرٹ ہیں کہ افغانستان سے ان کی فوج کی انخلا ہو سکے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان ہی وہ کروا سکتا ہے اور پاکستان کروا نہیں رہا تو یہ صاحب ان کا فیلیر ہے اور سکیپ ووٹ ہمیں بنا رہے ہیں اب حکومت میں بات تو کرنی پڑے گی انہیں تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو انٹرنل اسیسمنٹ اس کی کریں اور کچھ جو غیر ضروری کلچیکشن جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور جو بہت درہا اہم ہماری فارن پالیسی کے لیے کوئی ایسی نکات ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں اور غیر ضروری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں انہیں دے سکتے ہیں ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ افغانستان سے کم ہے اور چین سے سی پیک سے ان معاملات سے زیادہ لنک کرتا ہے یا روسٹ بھی جو اس علاقے میں انٹرسٹ دے رہا ہے وہ سارے معاملات تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر یہ میں نہیں شمیتا یہ دسکشن یہ امریکہ آتے ہیں میں اپنی فارن پالیسی کے پر نہ وہ کہے جا نہ محبور کر سکتا ہے اور یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ڈپٹومیٹک دنیا میں وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کر سکتے ہیں یہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں تو سانس ہے نورمالائز کریں یہ کریں وہ کریں تو یہاں وانستان کی بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آپ ترکی کے ساتھ تعلقات اس طرح و اس طرح کریں چین کے ساتھ ویسے رکھیں نہیں سزا سارے اگر یہ کہے نا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ صفات کی عداب کے خلاف ہوتا ہے کیسی بات کی جائے وہ نہیں کہیں گے ہمیں لیکن اگر ان کا موٹف یہ ہو اور ویسے ہمارے بازو مڑو رہے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے چین کی طرف جانا چاہیے یا کھڑے جانا چاہیے فیلحال دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ کچھ اور کسی کے طرف جانا ہوتا ہے موٹف یہ ہے کہ آپ ان کی بات سنیں تحمل کے ساتھ سنیں اور انہیں کہیں کہ ہم ان سب پوائنٹس پہ گوھر کریں گے یہ پوائنٹس جو ہماری اس میں مصاحبیں ہیں یہ ہے ہماری پوزیشن یہ ہے اور جہاں پر بہت ریلیز ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں حضرت کو ہمارے انٹرس میں ہے تو پھر ہم اس پر خوشنے کو تیار ہنسلے کے ساتھ شبر کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں دیفرومیٹک طریقے سے اس کو ہمیں حمل کرنا ہے مجھے میں پہلی کوئیٹو کروں کوئی واشنٹن سے پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور آئیتہ مستدل میں بھی نہیں ہے ایک تاثر یہ بن رہا ہے یعنی رائے یہ بن رہی ہے کہ وزیر اعظم کو ملاقات نہیں کرنا چاہیے وزیر خارجہ سے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں یہ تو میں اس پر ایڈوائز نہیں کر سکتا میرا خیال ہے مل جینا کوئی ہر جوڑی بات نہیں ہے نئی نئی حکومت آئی ہے اب ان کو ایک اچھا میسید دینا چاہیے کہ ہم شہشید ہو گئے ہیں ہم ہر بات سننے کو تیار ہیں اور ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم ہر بات سننے شکریہ ہیں اس سے جواب بھی دے سکتے ہیں امریکہ سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی لیکن ہمیں امریکہ کو نہیں چھوڑنا اچھا یہ تو ایک اصولی سی بات ہے جو کی جاتی ہے کہ ہم نے لڑائی نہیں دینی لیکن وہ لگتا یہ کہ لڑائی پر طولہ ہوا ہے نہیں میری صاحب لڑائی اور دوستی تو دو کرتے ہیں نا ایک تو نہیں کر سکتا ہاں ٹھیک ہے ان کا ترکی نے ان کا کیا لیکن ترکی ان کا نیٹو کا میمبر بھی ہے ترکی کے ساتھ کے ان کی فوجی دستے وہاں پہ موجود ہیں امریکہ کے جس طریقے سے انہوں نے کروڈ جساں کو بوئیز ہوتے ہیں پسٹول نکال کے اور جس طرح انہوں نے بدتمیزی کی میں کہوں گا لیول پہ جس طرح ترکی کے ساتھ بہیف کیا کینیڈا کے بھی ہم نے بات کی یورپ کے ساتھ جی ان کا یہ سٹائل ہے یہ امریکہ کو واپس لے جا رہے ہیں جو امپیریل امریکہ ہوتا تھا ففٹیز میں اور سکسٹیز میں پہر بیس چلتی تھی ہم سپیریل ہیں آپ آئیڈیالوجی دیکھئے یہ وہ تعلقات نہیں ہیں جو سٹیٹس کے درمیان ہوتے ہیں جو سٹیٹ اپنا مواد بھی دیکھتی ہے دوسرے کی کپیسٹی بھی دیکھتی ہے کیا ہمیں کپیسٹی ہے جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی آئیڈیالوجی یہ ہو کہ ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے ہم سپیریل ہیں ہم سپیریل ہیں طاقت کے زور پر دنیا میں نافذ کرنا ہے تو نافذ کریں یہ تو فاشیزم ہے ہیں وہ ان کے اپنے آپ دیکھئے نا ان کے اپنے جو وہاں پہ ڈیموکریٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جو ٹائم کا بھی کور آیا تھا کہ ٹرمپ اس ناٹ ار کینگ اس کو تاج بھی پیلایا ہے وہ اتھاروں نے وہاں پہ تو یہ بیس امریکہ میں بھی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بھی یہ بھی وہاں پہ کہا جاتا ہے عام طور پہ پریس کے خلاف اس نے ایک لڑائی شروع کی ہوئی ہے یہ اس کو فیک نیوز کہا کہ یہ سارا کچھ کہا گیا یعنی کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ ان کے روئیے ہیں اب ظاہر ہے جب آپ بات چیت کرتے ہیں میز پہ تو اس پہ کوئی شاؤٹنگ میچز تو نہیں ہوتے وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ حکانیز کے حلاف کاروائی کریں آپ حکانیز کے خلاف اگر کاروائی نہیں کر سکتے تو ان کو باہر نکال دیں فلانا فلانا جو ٹرائبز ہیں ان کے خلاف آپ کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد فلانے جو آپ کے مذہبی رہنمائے ان کے کوئی نام لیں گے چار پانچ کے ان کو آپ جیلوں میں ڈال دیجئے کیا ہم ڈال سکتے ہیں وہ تو ہماری عدالتوں کا کام ہے اس لیے ایسے انریزنیبل اور ڈیمانڈز کرنے چونکہ وہ ایک خفت ان کی یعنی وہ شکست کھا چکے ہیں یہ تو مطلب ہے ایسی چیز ہے جو کہ اس کو ہم ڈنائے ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی امریکہ میں بھی ڈنائے کیا جاتا ہے کہ اخوانستان میں وہ پھنس گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ریزنیبل آمن آ جائے مناسب سا جس کے بعد یہ اپنی فوجیں باہر نکالیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج ہی کے اخبارات میں جو خبر کل میں آئی ہے ان کے جو اپنے انٹیلیجنس کے افسران ہیں وہ اپس میں لڑ پڑے ہیں اخوانستان میں جو ان کے وہ ٹرائبل چیپس ہیں جن کو امریکہ اس میں دوستم بھی ہے اس میں دوسرے بھی ہیں تاجکس بھی سارے ہیں وہ تو عشب غنی کو حکومت بھی نہیں کرنے دے رہے یعنی کہا مطلب ہے کہ ان کے مسائل افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ پاکستان کو نہیں ان کو دھوننا چاہیے ان کو افغانستان کے اندر اپنے مسائل کو دھوننا چاہیے ہیں اچھا یہ بات کرتے ہیں لیتے ہیں ایک وقفہ جی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام ہم گفتو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ ہماری تعلق آتے ہیں اس کی نویت اور کیا صورت جار پہل سکتی ہے وزیر خارجہ کے دورے کے بعد اور فاروق حسنا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں غالبا انہوں نے ٹرائی کی یہ حسین حکانی صاحب کو ملانے کی اگر وہ مل گئے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی گفتو کریں گے کیوں بھی رابطہ ہوا ہے یا بھی ہوگا ابھی رابطہ نہیں ہوا ہم کے ساتھ اور نہ بہت عرصے کے بعد ان سے بات بھی ہوتی اچھا اچھا اب یہ جو صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے اس میں یعنی کہ جو میں نے سردار عصف احمد علی صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عمران خان کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے یہ ایک بات مطبع ہم جب یہ ٹیک کیے بیٹھے ہیں کہ امریکہ اس وقت کہ تمہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آنی تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی پیسے چاہیے بہت سارے تھوڑے بہت نہیں بہت سارے چاہیے وہ ہم آئی میف سے لیں یا کسی اور سے مانگیں کسی اور سے مانگیں کا مطلب ہے کہ کچھ چین سے مانگیں کچھ اور دوستوں سے مانگیں پہلے خیال تھا کہ سعودی عرب اتیار ہے کچھ چار عرب دینے کو چین نے پہلے ساڑھے تین چار عرب کا کچھ بند برس کر رکھا ہے کیا ہم اس کو اویل کریں یا شہر پتا نہیں اس کو کرنی رہا رہے ہوں پتا ہی نہیں کچھ دو عرب تو ڈال دیئے تھے یہاں کوئی آئی میف کے بارے میں جو امریکہ کہتا ہے کہ ہم آئی میف ان کو ایڈ نہ دے اس کے لیے ایک طرح منتیں کرنے والی بات ہو جاتی ہے منتوں کے علاوہ جی پھر آپ کو اپنے جو قومی مفادات ہیں ان پہ بہت سارے سودے کرنے پڑیں گے جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے وہاں پہ کوئی نارمل حکومت نہیں ہے یہ بھی وہ کر سکتے ہیں آپ کو روک سکتے ہیں وہ پریشر ڈال سکتے ہیں چونکہ ان کا زیادہ وہاں پہ ویٹیج ہے ویسے تو آئی میف ساری دنیا کی اس میں پاکستان بھی ممبر ہے اس کا ساری اس کے ممبر ہیں لیکن وہ اس کو پریشر ڈال سکتے ہیں جو کہ ان کا ووٹ زیادہ ہے وہ زیادہ وہاں پہ مالی آتی ان کے انٹریسٹ ہیں لیکن پاکستان کے جہاں تک قومی مفادات ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ہم نہیں یہ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے قبائل کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں آگے بڑی مشکل سے وزیستان قابو آیا ہے بڑی مشکل سے فاتہ کا وہ قابو آیا ہے کیا ہم نئی لڑائی شروع کر سکتے ہیں قبائل کے لڑائی کا اثر جو نا پورے قابل پختول اور وجہ کیا جی وہ ہمارے ہیں وہ پاکستانی ہمارے ہمیں پاکستان کے وہ خلاف نہیں حکانی تو پاکستان کے ساتھ ہیں تو ان کو ہم چھیڑیں یا ہم یہاں پہ ہمارے جو مذہبی رہنماں ہیں ان کو ہم چھیڑیں بغیر وجہ کے بغیر کوئی ثبوت کے تو کوئی ثبوت ہو تو پھر عدالت میں آپ ان کا کیس لے جائیں وہ ان کی ایک جس قسم کی وہاں پہ حکومت ہے جس قسم کا ان کا روئیہ ہے وہ پھر پاکستان کو ایک خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ذریعے کہیں پاکستان کے اوپر پریشر نہ ڈلوائیں ہماری جو سی سوائے لائن ہے کشمیر میں ہو رہا ہے ہندوستان بھی کشمیر میں بلکل ہی وہاں پہ زچ آیا ہوا ہے ان کے جو کشمیری ہیں انہوں نے وار آف لیبریشن تیسری پود ہے جس نے وہاں پہ شروع کی ہوئی ہے چھے لاکھ فوج ان کی بلکل ناکارہ ہو گئی ہے تو وہ ان کو انکرج نہ کرے لیکن اس کا پھر اگر ہم اس بحث کو دوسرے طریقے سے دیکھیں اس وقت ہندوستان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے کہ ان کے بھی ایک سال کے بعد انتخابہ الیکشن ہونے والے ہیں اور اس میں جو مودی ہے وہ بغیر کسی چھیڑ چھارٹ کے یا بغیر کوئی اگریشن کو بڑھائے باتیں وہ ضرور کریں گے جو کہ ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے پاکستان بیشنگ پاکستان کے خلاف وہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس کو اپنے اور بھی اقتصادی ان کے معاملات ہیں جو وعدے پہلے بھی انہوں نے کیے تھے وہ بھی انہوں نے پورے کرنے ہیں اس لیے وہ الیکشن موڈ میں چلے جائیں گے مشکل ہو جائے گا دوسری طرح امریکہ اس وقت نومبر میں ان کے بھی میٹ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں یعنی پوری ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو اور وان تھرڈ سینٹ اور وہاں پہ بہت سخت مقابلے ہو رہے ہیں اور امریکہ ان کو یہ بھی بتا ہے جو ریپبلکن صدر ہے یا ان کی ٹیم کو کہ اگر یہ ہارگے نومبر میں اور وہاں پہ دیموکریٹک ہاؤس آ گیا اور سینٹ میں ان کا صرف ایک ووٹ کم ہے صرف ایک ووٹ کا فرق ہے تو اگر انہیں چار پانچ بھی سینٹر الیکٹ کروال لیے تو سینٹ پہ بھی یہ ہو جائیں گا ان کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر ٹرمپ اس طرح نہیں کر سکے گا اپنی منمانی جساں وہ اپتہ کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہاں پہ اس کو بہت بڑا چیک میں جائے گا اس بات پہ لوگوں کو امکان ہے کہ اگر تین چار ووٹ سینٹ میں زیادہ آگئے ایک بھی آگیا ہے کیونکہ صرف ایک کم ہے ریپبلکن ایک زیادہ ہے تو وہ سینٹ تو ان کے پاس آگئی ریپبلکن ڈیموکریٹس کے پاس تو ڈیموکریٹس تو اس کی ہر چیز پھر روکیں گے وہ تو آگے نہیں بڑھنے دیں گے جو بھی یہ اب کر رہا ہے نہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے یہ تو امریکہ کے پرابلم ہیں یہ ساری سیچیوشن ہیں جس میں ہم فسے ہوئے ہیں نہیں میں یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک ہمیں بفر مل گیا ہے ہمیں بفر مل گیا ہے ہمیں وقت مل گیا ہے کہ یہ چونکہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو شاید وہ اس قسم کا کروڈ قسم کا پریشن ہم پر نہ ڈالیں نہیں یہ بات آپ کی دوسرے لے کے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک یکسو تو ہو جانا چاہیے نا کہ اب ہمارے امریکہ کے ساتھ ایک لمبا سٹیٹیج ریلیشن ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے ہمیں دوسرے ملکوں کے ساتھ چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے اس پر سوچنا چاہیے سوال آپ اس پر سوچیں جنرل عمزر شایب صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ سے تو میں کئی سوال کر سبتا ہوں پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ یہ امریکی وزیر خارجہ آرہا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اچھی خبر تو کوئی نہیں آرہی ہے آہ آف کورس دیکھیں آپ آنے سے پہلے انہوں نے پہلے ٹرمپ نے آکے سوڈ ایشیا کی پالشی دی اور پاکستان کو لٹا رہا اور وہاں سیکیورٹی اسسٹنس روکی اس کے بعد آپ نے یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے پیچھے یہ ہماری ملٹری انٹرنیشنل ایڈوکیشن کے ایک پروگرام میں کوئی سکسٹی سکی ایک چیز ہمارے پاس ہوتی تھی ان کو روک دیا اور یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا ایک دفعہ نائنٹین سیمنٹی نائن ایٹی میں جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈیپلر بنا رہے ہیں اور پھر یہ پشتائیس ہے اور پھر انہوں نے کہا تھا یہ بہت بڑا غلط سٹیپ ہے تیسرا بھی ہمارے ڈالرز ہیں یہ کوئی ایک بغیرہ نہیں ہے جیسے فائر منیشنل نے کہا اور اس کو روکا ابھی آپ دیکھیں کسی آپ کنٹری کے وزر پہ جاتے ہیں تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ اپنے طور پر کچھ خیر تکالی کی بیانات دیتے ہیں کچھ اقتماعت اٹھاتے ہیں یہ تو نیڈیٹیو پوائنٹس لے کے اور اس طرح آگے پھر یہ ٹیررزم والی بات کا ایک مسئلہ بنا اس پہ پتنیہ کا ہماری حفومت کی غلطی ہے یا ان کی ہے کچھ ان کے بھی ایک قصور ہیں تو ترتے کرا کے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سیچوئیشن پہنچ گئی ہے تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس تکویتہ بریک تھو ہونے والے ہیں اور پاکستان کے پاس بھی سالڈ پوائنٹس ہیں ان کو بتانے والے کہ آپ یہ جو انگورنڈ ایریاز ہیں انہیں یہ ریٹ اپ تی گورنمنٹ ای افغانستان کے اندر اس کو آپ کریں آپ انڈیا کا جو رول انہانس کیا ہوئے ہے اس کو روکیں آپ ہمارے ریفیجیز کا ایشیو ایس کو کریں پیس پراسس میں ہم مدد کے لیے تیار ہیں لیکن دی ویڈ آپ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں وہ تو وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں تو آپ انٹرمائنڈ کر رہے ہیں یہ سب کو بات ہماری وہ مان لیں گے لگتا ہے کہ وہ تو تیہ کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی سکون سے چین سے نہیں بیٹھنی دینا اور صحیح ان کا بڑا مسئلہ سی پیک ہے ہمیں بھی پیسے بھی چاہیے سی پیک کے بھی چاہیے ہمیں آئی ایف کے پیسے بھی چاہیے کیا کیا کریں ہم رستہ کیا نکالیں ہم دیکھیں بیٹھ سا بات یہ ہے بہت سارا جو رکھ کا نکالنے کی بات ہوتی ہے اس پر ہمارے اپنے چائز سے دیمیٹیز ہوتے ہیں ہم تو ایک افرٹ کر سکتے ہیں یہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ایک پانیسی واشنگٹن سے ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وار اگنس ٹیرر اس دران کو ایٹلوز نو ایٹس ای پیسچن آف جو ہے سپیریئر جو ہماری سٹریٹیجک اورینٹیشن ہے یا سٹریٹیجک جو اب بولنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور ابھی ہمارے دشمن اور قائدہ اور آئیٹس نہیں ہیں بلکہ ہماری پولڈ وار ریشہ سے ہے اور ہماری ٹریڈ وار چائنہ کے ساتھ ہے اور ان کو ہمیں کنٹین کرنا ہے اور پھر جب پاکستان کلٹ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں گوادر پورٹ کو اگر آپ چائنہ کے حوالے کر رہے ہیں تو دس ویل بوسٹ دیر سٹریٹیجک پوششن اور نمبر دو ہم سی پیک کو بھی وہ کچھ نکال سے نہیں دیکھتے اور وان بیلٹ فان روک کے پورے کانسپٹ اوپر بھی گوڑاوٹ فل ہے اور وہ سمجھے ہیں کہ ہم نے ریڈ لائن کراس کی ہے یہ ان کی پریاریٹیز ہیں ان لائن ویب انڈیا ایڈیز رہے ہیں ہماری پریاریٹیز امریکہ کے خلاف تو بالکل نہیں ہیں ہماری پریاریٹیز ہیں اپنے قومی صدامتی کو سیف کرنے کی ہم اندیروں میں ٹوگو ہوئے تھے ہمارے پاس پس سے نہیں تھے ہمیں یہ زی پیک ہمارے لئے خطے کے لئے کچھ چیز ہے یہ بھی چیزوں پہ ہمیں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر دی ہے یہ جو پومپیو صاحب ہے یہ ایکس آرمی کا کیپٹن ہے چونکہ وہاں آمد بور میں تھے اور پھر یہ آکے پالیٹکس جائیز کی چھے سال میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹرز کا ممبر رہا جاتے میں صرف دفلیم ہے ممبر تھا پھر یہ سیئے یہ تھا ہیڈ بھی جاہا تھا اور چونکہ یہ لوڈ ماؤت ٹائپ ہے اور ٹاف ٹاپ والا ہے اس لیے ٹرمپ دو اچھے بندے چاہیے تو اس نے اس کو کرنے گیا تو ابھی آئے گا تو آئی تین آنے اچھا دوسرے بات پہ ہم کلک بڑا الیکشن ہونے صداقی الیکشن آپ موجود تو آپ اس پر لڑ رہے ہیں اس کا کیا بہنگا دیکھیں بات یہ ہے لڑنے کی بات بھی ہے یہ ایک پولیٹیکل ریٹ دو بندے دھرے ہو یا چار دھرے ہو اور متحدہ اپوزیشن ملہبین آئیڈیل دیکھیں اس کے آپ کا پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر ان کی آپس پہ جو غلط نمیہ یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے طے انہوں نے ان کو اتضاد احسن صاحب کو کھڑا کر دیا اپنی قرم سے اور کہا کہ یہ جائنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے تو اس طرح مسئلہ بنتا نہیں ہے اور اسی طرح پھر ہم نے کہا کہ اگر مولانا فضل ریمان صاحب کے تعلقات تو اس کے اوپر یہ چلتا ہے تو ایسیم کہ یہ بھی صاحب ظاہر اگر یہ دونوں لگ لگ بڑھے تو تاریخ انصاف کو پریشنن جی جائے گی جی بالکل جی تو اس کے اندر بھی کوئی آسی قیامت تجھے کرے گی آچھا چھیک ہے مطلب یہ کٹھے ہونے کی ایک حکمتی عملی ہے اس کے درمیان کا ایک پروسس ہے تیسرا سوال جو ہے وہ یہ جو مانکہ والا واقعہ ہوگا ہے جی آج کورٹ کے اس پر نوٹس لیا ہے اچھا میں اس مسئلے کو چھوڑتا ہوں جو اس پر ذاتی مسائل شامل ہو جاتے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ گورننس کے لحاظ سے کیا سپریم کورٹ کا اس مسئلے پر ہارٹ ڈالنا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ لاسکتا جی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پرنسیپلی تو اداعتوں کو اپنے جو ڈی سی اینز ہیں ان کے جنجمنٹس کے تھو ہی اپنا امپیکٹ کریئٹ کرنا ٹھیک ہے اور یہ جب سوہ موٹو کی پرویئن کا آئین کے اندر اگر ہے اور اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کی ایک ہے لیکن اس کو بہت کم یوز کرنا چاہیے اور اگر گورننس کے جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ گورننس کی اشیوز کو آگے لے لیکن کی وی سٹنگ گورننس جو ہے بچہ آپ نے اس نے ٹریٹ کیا اور بیئے کیا ہے کہ ایک ڈی پیو چھوٹا افسر نہیں ہوتا ویلک کا پولیس کا وہ ایٹ ہے آپ اسے عزت دیں گے تو پبلک اس کو عزت دیں گی اگر اس کو چوکیدار دھانکے اس کو در کریں گے تو پھر پبلک کی آنکھوں کی ان لوگوں کو بکار کر جاتا یہ کام نہیں حضرت دیں ٹھیک بات یہ یہ یہاں حکومت کی وہاں اگر جسٹس نے یہ چند دیا ہے تو اگر اس کی کوئی نیش رنگ چاہیے اور پتہ میں چاہیے کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے بہت تمہاری رہنمائی کی بہت شکریہ جی یہ مسئلے پہ تو ان کی بلائی بڑی کلیر ہے کہ جی امریکہ کے حساب اب اگر آپ فائنل ورز کے طور پہ ہم لیں آپ کنکلوڈ کریں گے ہم دو چار منٹ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا اٹیٹوڈ اختیار کرنا چاہیے چائنا امریکہ روز آپ نے سارا تذیہ کر دیا ہم جہاں کرے ہیں بڑے کلیر ہمیں سی پیک ہمیں بہت کچھ دے گیا ہے اور دے گا بھی ایک پوری لابی لگ گئی ہے اسی پہ کے خلاف ایک پوری تقریب اس ملک پہ جارتی پھرتی کیا ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے ہمیں برکل کھڑا ہونا ہے جو نیا الائنس سسٹم بن رہا ہے اس کو اور مضبوط کرنا ہے اور وہ چین ہے چین چین اور روس کے بھی تعلقات اچھے ہو گئے اگر ان کے تعلقات اچھے نہ ہوتے پھر ہمیں اور مشکل پڑ نہیں روس چونکہ اگر آپ دیکھیں تو روس کے ساتھ ہمجھے تشویش آرہی ہے کہ جب کسیجن اور چوہن لائی ہاتھ ملا رہے تھے تو ہمیں سرخی لگائی تھی کہ ہم بچھے تو شاید کبھی خواب وہی ہوا کہ وہ تو نہیں بلے بلکل واپس ساری چیز پاکستان ہمیشہ سے پاکستان آر سی ڈی بنا ای سی او بنا ایران اور ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں پاکستان کو یہ سیکرٹی ویٹ کرنے چاہیے لیکن ان کا کومن ہمارے مخالف سینٹرل ایشیا تو وہ کچھ ترکی کے ساتھ وہ ممالک ہیں کچھ ایران کے ساتھ ہیں ہم سے بھی زیادہ اس لیے وہ ایک بہت بڑا گروپ بنتا ہے گروپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم نے کوئی جنگ چھیر دینی یا لڑائی کرنی ہیں ہم نے اپنے جو اقتصادی ہمارے ایرانی سپیکنگ ہے ہاں جی آج فارسی وہ ترک قوم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن تاجکستان والے فارسی بولتے ہیں اور ایران کا اثر بھی ہے ترکانستان میں بھی ان کا اثر ہے تو اس لیے یہ ہمارے انٹریسٹ ہے یہ ہمارا ہے امریکہ کے ساتھ کوئی ہم لڑائی نہیں کر رہے کوئی گولیاں نہیں چل رہی لیکن اب امریکہ کرنا یا ان کی طرف دیکھنا میرا حال ہے یہ تاریخ ہے ہمیں ریالیٹی کو پہچان چلنا جائے ناظرین کرام بہت شکریہ آپ کا بھی جی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں خوش قسمتی سے ہم اس پر تاریخ کے صحیح رخ پر ہیں چین روس پہلی بار ہوا ہے کہ روس ہمارے ساتھ ایک پوزیٹیو اٹیٹیوٹ اختیار کر رہے ہیں پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اس کے ساتھ قریب ہوتے جا رہے ہیں اور چین تو ہمارا پرانا دوست ہے اتنا اچھا دوست ہے کہ اس نے جواب دیا تھا اور بڑا تیز جملہ تھا اس وقت اگر ہم اپنے ان تعلقات سے فیدہ اٹھانا چاہیں اور جو پروپوگنڈا اس وقت امریکن لابی کرتی ہے کہ ایک نیا ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے یا وہ ایک ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیں گے پورا مغرب مل کر ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکا اگر ہماری اکل سلامت ہوگی اگر ہماری سوچ صحیح سمت پر چل رہی ہوگی اگر ہم پاکستان کی محبت پر سرشار ہوں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمیں سڑکیں بن رہی ہیں ان کے مکمل کرنا اس انفرسٹرکچر کو ہماری انویسٹمنٹ آ سکتی ہے زور آئے گی اور وہ پوری طرح امریکہ سے پوچھ نہ آئے بلکہ انویسٹر کسی سے پوچھا نہیں کرتا وہ اپنے مفادات دیکھا کرتا ہے ہمیں اس مفادات کو بڑھانا ہے اور ایک دن پاکستان کو ترقی کی اس سمت پر لے جانا ہے جو پاکستان کیلئے بہتر ہوگا اور جب دنیا کے دوسرے موالک ہم سے پوچھیں گے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ